مجلس مذاکرہ راؤن ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبسرین اور ماہرین کے بیلاگ تفسرے اور تبادلے خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤن ٹیبل ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر فاروق حسنات کیا فرمائیے کہ اب جبکہ شام میں بھی تقریباً امن قائم ہو گیا ہے بہت زیادہ صورتحال خراب نہیں ہے عراق میں بھی آئی ایس آئی ایس کا کاٹا جو ہے وہ نکل چکا ہے ایک یمن ایسا مقام تھا ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جہاں بدنظمی تھی اب جبکہ وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید امن قائم ہو جائے گا الٹی میٹلی تو کیا اس کا مشرق وستہ کی صورتحال پر کوئی پوزیٹیو اثر پڑے گا اور بڑی طاقتوں کی جو چپکلش ہے اس خطے میں وہ کس حد تک متاثر ہوگی اس سے اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں یہی نظر آئی ایک تو مصیف فائد وہ ہو گئی پہلے تو اس طرف پہ بات بھی نہیں کر رہا تھا اور دوسری بات ہے امریکی سینٹ نے جو رضی اللہ ابھی منظور کی ہے قراربات اس میں امریکہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ سعوبی عرب کی امداد بند کر دے چونکہ یمن میں جس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جسنا اندہ دن وہاں پہ بمباری کی گئی ہے بے شمار بچے وہاں پہ ہلاک ہوئے زخمی ہوئے یعنی کہ وہ ایک پہلے تو اس کو پروکسی وار کے طور پر پیش کیا جانے جاتا تھا لیکن ابھی کچھ ہم دیکھنا ہے ایک دو ایک سال سے اس کو پیورلی ہیومن جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے اس مسئلے کو دیکھا جانے لگا امریکہ کی جو قراردات ابھی منظور ہوئی ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہاں پہ پروکسی وار ہو رہی ہے اس میں ایران کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں ذکر ہے تو ہیومن جو مزری ہے وہاں پہ جو سعودی عرب اور یو اے ای نے وہاں پہ مسلط کی ہوئی ہے یمن میں اور غریب ترین ملک ہے مشکہ ورسہ کا اس کو مزید برباد کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا حاصل طرف یہ ہوا ہے کہ ان کی اپنے ڈیفینسز ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کی اپنی ونربلیٹی جو ہے وہ سامنے کھل کر آگئی ہے جس کو امریکہ جیسا اتحادی بھی ناپسند کر رہا ہے اور ساری دنیا بھی ناپسند کر رہی ہے تو اس لیے یہ اب معاملہ صرف یمن کا ہی ہے کہ وہاں کے جو فریق ہیں وہ کس حد تک سیسوائر اس کو جنبندی کو قائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بادچیس کا عمل بھی شروع ہونا ہے چونکہ بزاکہ خود سیسوائر تو کوئی مطلب نہیں رکھتی جب تک کہ وہ فریق سامنے آئے ہیں بیٹھیں میں سے بیٹھے غیر معمولی قدم تھا تو اس کے بعد یہ کوئی ایسا فامولہ دیں جس میں جو پارٹیز ہیں وہاں پہ جو یمن کے لوگ ہیں جو یمنی ہیں وہ مل کر کوئی اس قسم کا وہاں پہ نظام دیں جس میں وہ تمام فریقوں کو قابل قبول ہو اور یہ سعودی عرب وہاں پہ مداخلت کرنی بند کر دے دوسری مرتبہ تاریخ میں یا تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں یمن کے معاملے میں مداخلت کی ہے کھل کر ریسے تو مداخلت وہ کرتے آئے ہیں لگا ساز کرتے آئے ہیں جبکہ انہوں نے ایک سیول وار ایک بڑی خوفناک لڑائی لڑی تھی مصر کے ساتھ جب مصر کی فوجیں بھی جمن میں آگئی تھی اور سعودی عرب نے بھی ایک دوسرے طریقہ ساتھ دیا تھا اس وقت عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے جو ہوتیز کے الائک تھے جو امام تھے وہاں کے رولر ان کے ساتھ تھا سعودی عرب اس لیے یہ ایک جو ان کی اپنے اتحادی ہیں وہ بھی ان کو سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ باز آ جائیے اور آپ وہاں پہ ہیومن کرائیس پردہ نہ کیجئے تو اس سے یہ ورید کی جا سکتی ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر سعودی عرب کا مداخلت بند ہے جاتی ہے اور یو اے ای کی تو پھر وہ فریق خود بیٹھ کر آپس میں جو ان کے لوکل ڈائنیمکس ہیں لیکن کوئی امداد کی ضرورت ہوگی کہ کوئی میڈییشن ضرور میڈییٹر ہونا چاہیے جو کہ اقوام بتاہتا اس وقت میڈییٹر بنا ہوا ہے یا کچھ یورپین ممالک بنے ہوئے وہ بیچ میں آئیں اور ان کے درمیان کرائیں تو پھر ایک ریسنبل قسم کی وہاں پہ ہمیں آمن نظر آئے گا اور اس میں پھر جمن جو ہے وہ اپنے جو افراد تفریح ہیں وہاں پہ وہ ختم ہو سکے گی اور جو سب سے بڑی بات ہے ہیومن تفرنگ جو شدید قسم کی وہاں پہ ہوئی ہے وہ بند ہو جائے گی تو اس کا ایک پوزیٹیو اصلا دوسرے علاقے دوسرے جگہوں پہ بھی پڑھنا چاہیے جہاں پہ اپنے میں اس کو بھی میں ذرا ایک منٹ بات کرنا چاہوں گا قطر کے اوپر یہ قطر کی ناکہ بندی کی گئی اور بالکل ایسی وجہ بتائی گی جس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا یعنی کہ اگر وہ الجزیرہ کو بند کروانا ہے کیونکہ الجزیرہ آزاد طرح سے خبریں دیتا ہے یا اخوان المسلمین جو کہ ایک منتخف صدر سے مصر کے ان کی مخالفت کرنی ہے اور اس لیے مخالفت کرنی ہے کہ اس علاقے میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی انتخابات نہیں ہونے چاہیے کوئی آئین نہیں ہونا چاہیے مرٹی پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے جو کہ ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے تو اس لیے لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ ترکی نے اپنے فوجی دستے بھی بھیجے ترکی نے اپنے راستے بھی کھول بھی یہ تجارت بھی ایران نے بھی یہ کیا قطر کے ساتھ اور بھی بہت سے ایسے موالے امریکہ کا وہاں پہ بہت بڑا اڈا بھی ہے فوجی اڈا بھی قطر میں ہے وہ تو انہوں نے ختم نہیں کیا بسکہ ختم کرنے کی وجہ سے مزید اس کو بڑھایا تو اس لیے علاقے میں یہ سمجھنا چاہیے سعودی عرب کے جو قمران ہیں ان کو سمجھنا چاہیے انہوں نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا اور دونوں جگہتے اور دونوں جگہتے وہ پوری طرح ناکام رہے تو اب ان کو چاہیے کہ باتچیف کے دروازے کھونے اور جو دوسرے ممالک ہیں علاقے کے ان کے ساتھ باتچیف کریں اور جو معاملات ہیں ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر تیہ کریں کیونکہ جنگ کے میدان میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو ناکامی ہوئی ہر طرف سے اس لیے یہ سبب ان کے لیے کافی ہونا چاہیے دکٹ فارو خسنات چیز بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یمن کے سطورت حال تو وہاں پر حسیز اور حکومت تو حادی صاحب کی ہی ہی نہیں ہے بلکہ القاعدہ اندیاریبین پرنسیولا یا ایک یو اے پی اور اسلامیک اسٹیٹ آف اراق انڈ دی لیوان یہ بھی دو بڑی قوتیں ہیں وہاں پر ان کا ان کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں اگر کوئی امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو یہ ان کا رول تو یہ ہوگا کہ ان کا رول ہوگا نہیں اس لیے کہ وہ تو ایک ٹیوریسٹ اورگمینزیشنز ہیں اور دونوں فریق جو یمن میں ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور وہ کیوں نہیں ختم ہو رہے اب تک اس لیے کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی اور ان کی چھوٹی کچھ پاکٹس ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی زور نہیں لگا جا رہا تھا سعودی عرب کی طرح سے یا ایون امریکہ کی طرح سے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اسی وہ یہ قوتیں تو کسی کے لیے بھی جو یہ بڑے فریق ہیں ان کے لیے وہ ہر وقت خطرہ رہیں گے اور آئندہ اگر کوئی بھی حکومت بننی ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ رہیں گے اور دیسٹیبلائز جو معاملات ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکسر ہوگا تیمہ تو کامن اینیمی حوالی بات ہے ان کو ختم کرنا ان کے سعودی عرب بھی ان کے خلاف ہوگا ایران بھی ان کے خلاف ہوگا اور یہ دونوں جو فریق ہیں یا تین چار فریق ہیں یہاں پہ گروپ وہ بھی ان کے خلاف ہوگے اس لیے وہ تو بہار ہے ان کی یہی ہم اینالوجی اگر لگا لیں شام میں کہ شام میں کوئی بڑے فریق اپس میں لڑے تھے اور ان کو کچھ ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی لیکن اس کے ساتھ دائش کے بھی اپنے رقا میں اور دوسرے علاقوں میں ان کی اپنے ہورڈز سٹرانگ ہورڈز تھے ان کے خلاف تو سب تھے لیکن آپس میں بھی ان کی اختلافات تھے تو یہی یمن کی صورت حال ہے کہ ان کو جو ایسٹیمیس گروپس ہیں یا پیلریس گروپس ہیں ان کو تو بلکل ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی یمن کی جو معاملات میں وہ آگے بڑھ سکیں گے ڈاکٹر فارو خسنات ایک بہت بڑا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کانفلکٹس میں وہ اپنا کردار ادا کرے چار سال سے جس کو کہا گیا کہ بلکل انوڑ وار تھی چار سال کے بعد اچانک یہ کیا ہوا کہ اقوام متحدہ کو بھی خیال آ گیا کیا اس کی وجہ یہ ہے بعض تذیعہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب دباؤ محسوس کر رہا ہے اس لیے اچانک ساری دنیا میں یہ حل چل مچی کہ اس جنگ کو ختم کرا جائے اس میں کتنی حقیقت ہے بلکل بات چیئے جی کہ اقوام متحدہ ممالک سے بنا ہوا ہے اس میں مختلف ممالک ہیں اور اس میں کچھ بڑی طاقتیں ہیں اور وہ جیخص طرح چاہتی ہیں اس طرح اقوام متحدہ بھی چلتا ہے یعنی اقوام متحدہ کی اس کو اپنی شکریت نہیں ہے کہ وہ ایز اقوام متحدہ وہ ایکس کر سکے وہ ممالک کے ہی جو انٹرسٹ ہیں اسی کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں اب بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ یہ سعودی عرب نے تو پورا زور لگا لیا یو اے ای چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ بھی پیش پیش اس میں تھا بباری کرنے میں اور ساری جو ہیومن وہاں پہ ٹریجڈیز ہوئی ہیں اس میں وہ شامل تھا اور کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی سٹیل میٹ تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بعد اقوام متحدہ ہی آپ دیکھتے ہیں دوسرے معاملات میں بھی وہاں پہ آتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں یہ اب بالکل اگزاوسٹ ہو گئے ہیں ان کا پس کوئی راستہ اب نہیں رہ گیا اب ان کے فیس سیونگ کرنی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے بہت سی جنگیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سی سوائے بھی ہوئی اسے تو اقوام متحدہ ہی فیس سیونگ کے طور پر وہ سامنے آئے اور حالانکہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز یہ تھیں کہ وہ پارٹیز جہاں پہ اگزاوسٹ ہو گئی تھیں یا بالکل بند گلی میں چلی گئی تھیں اور وہ کچھ بھی آگے کی طرف پیش رکھ نہیں ہو رہی تھی تو اور پھر وہ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی پھر مان جاتی ہیں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایسا آدھارہ ہیں کیونکہ اول تو آپ کا کام ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جھگڑے ہوں وہاں پہ آپ جھگڑے ختم کرائیں یا وار کی سیچویشن نہ ہونے دیں تو اس لیے اقوام متحدہ اپنے لیمیٹڈ رول جو اس کا پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا چاریس سالوں سے پچاس سالوں میں کہ ان کا بہت ایک لیمیٹڈ رول ہے جہاں تک امن کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے ایجنسیز البتہ ان کی بہت فعال ہیں اور ایجنسیز ان کی حج کے کام کرتی ہیں اور کامیابی کے ساتھ کرتی ہیں لیکن جہاں تا سیکیورٹی کانسل کا تعلق ہے سیکیورٹی کانسل بلکل ناکام رہی ہے دنیا میں جھگڑے ختم کرنے میں یا جھگڑے شروع ہونے سے روکنے میں لیکن یہ ہم نے دیکھا ہمیں یہ تاریخ نے یہ بتایا کہ جہاں پہ ایک ایتی صورت حال آ جائے جب پارٹیز جو انوال پارٹیز ہیں انٹریسٹیز پارٹیز ہیں وہ بے بس ہو جائیں تو پھر اقوام متحدہ وہاں پہ ایک خلق کی طور پہ آکے اپنا رول ادا کرتا ہے جو کہ یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ اگر اقوام متحدہ بھی نہ ہو اور پارٹیز بھی تھک ہار کے اور ایک سیل میں کی سیچیشن میں بیٹھ جائیں تو پھر یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا چلتا رہے گا بہت دیر تک اس لیے اقوام متحدہ یہاں پہ بھی آیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب بالکل یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا آپ نے صحیح کہا کہ سعودی عرب کی جو کپیسٹی تھی وہاں پہ جو بھی فوجی نتیجہ حاصل کرنے میں بری طرح اس میں وہ نہ تغام رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے رہے ایران کو بلیم کرتے رہے لیکن اگر آپ غور سے اس ریزولوشن کو دیکھیں جو سینٹ نے آج کی ہے انہوں میں ذکر بھی نہیں کیا میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا ایران کا انہوں نے سیبل وار کا لفظ استعمال کیا ہے سیبل وار کا مطلب تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو آپس میں ملک کے اندر جو فریق ہیں آپس میں وہ لڑے ہوں تو ان کو سیبل وار کہتے ہیں تو اس لیے اس ساری صورتحال میں اقوام متحدہ کا آنا اوپر یورپین سوروں نے آگے کیا جو کہ ایک نیوٹرل ممالک سنجھے جاتے ہیں بلجیم ہے ہالانڈ کو بھی یہ کرتے رہے ہیں جبکہ سیلنکا کا معاملہ ہوا تھا تو اس لیے وہاں پہ اقوام متحدہ اپنا اس سٹیج کے اوپر آنا یہی نشان دہی کرتا ہے کہ وہاں کے فریق بزارتے خود کوئی حل نہیں ڈھون سکتے ان کو باہر کی امداد کی ضرورت ہوگی باہر سے میری مراد ہے امداد کی ایک نیوٹرل باڈی جساں کے اقوام متحدہ ہیں اور وہ جو فریق ہیں ان کو آگے لائیں بہت مشکل کام ہے اس میں کافی دیر لگے گی لیکن بہرحال ایک پیش رفت ہوگی اور کم سے کم ایک سی سوائر ہوگی جو کہ جہاں انسانی جانوں کا زیاہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر آکے وہاں پہ جو ہیومن فیکٹرز ہیں اور جو ہیومن میزری ہے اس کو دور کرنے کے لیے مختلف ادارے آتکتے ہیں قوام متحدہ کی جسری کے لیچے